بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں گوھر بٹ اور میں جسی شیو پر اس وقت بات کرنا چاہتا ہوں وہ بختاور بھٹو زرداری کی منگنی اور اس کے بعد ان کے انلاز کے حوالے سے ایک جو کمپین چلی اور ایک متنازہ ایک سلسلہ بنایا گیا اس بات کو کہ ان کی منگنی جو ہے وہ ایسے خاندان میں ہو رہی ہے جو کہ قادیانی ہے اور اس بارے میں میں نے بڑا سوچ و بچار کی کہ ذلفکارلی بھٹو کی نواسی ہیں بختاور بھٹو اور ذلفکارلی بھٹو ہی وہ شخصیت ہیں جنہوں نے پاکستان میں قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا اور آئین میں اس حوالے سے بقاعدہ ایک امینڈمنٹ لے کے آئے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک ایسا خاندان جو قادیانیوں غیر مسلم قرار دے انہی کی صاحبزادی جو ہے وہ قادیانیوں کے گھر میں اس کی شادی ہو جائے یہ میرے لئے قابل قبول بات نہیں تھی بڑی مجھے اس میں پنچنگ سی ہو رہی تھی تو میں نے تھوڑی سی تحقیق کی کہ یہ سارا ایشو ہے کیا تو پتہ یہ چلا کہ جو شخص چودری یونس ہے اور جو قادیانی ہے اور وہ یہ بات تسلیم کرتا ہے وہ امریکہ میں مقیم ہے اور چودری یونس صاحب کے دو بیٹے ہیں ایک کا نام ہے بابر دوسرے کا نام ہے یوسف ان کی دو بیٹیاں ہیں ایک کا نام ہے سادیا اور دوسری کا نام ہے ماریا چودری یونس نے ایک کتاب لکھی ہے جس کا نوان ہے محنت سے عظمت تک تو اس کتاب کے صفحہ نمبر ایک سو ننانوے دو سو بطالیس اور دو سو ترتالیس میں انہوں نے اپنے بچوں کا اور بیوی کا بقیدہ ذکر کیا اور نام لکھے ہیں جس میں محمود نام کے کسی صاحبزادے کا ذکر نہیں ہے تو یہ بات تو کلیر کر لینے چاہیے کہ یہ جس محمود کے ساتھ بختاور کی شادی ہوئی ہے وہ اس چودری یونس کا بیٹا نہیں ہے اب یہ جو قادیانی چودری یونس ہے یہ کون ہے یہ قادیانی چودری یونس جو ہے یہ پاکستان کے بڑے مشہور شہر سیالکورٹ کے گاؤں کے رہنے والے ہیں اور انہوں نے 1974 میں پاک فوج میں بھی بھرتی ہوئے لیکن کمیشن منلے سے پہلے ان کو فوج سے نکال دیا گیا تھا اور یہ اپنی کتاب میں پھر لکھتے ہیں کہ قادیانی ہونے کے ویسے ان کے خاندن کو کیا مشکلات تھی تو پھر انہیں پاکستان چھوڑنا پڑا اور پھر وہ ٹیکسس میں جا کے عباد ہو گئے اور وہاں پر بہت معروف کاروباری شخصیت بن گئے ہیں اور بڑا پیسہ ویسا مال چاہلے انہوں نے کمالی ہے تو یہ وہ دوسری شخصیتیں ہیں اب سوال یہ ہے کہ جس کے ساتھ بختاور کی شادی ہونے جا رہی ہے اور منگنی ہونے جا رہی ہے وہ محمود کون ہیں وہ محمود ہیں محمود چودری ان کا نام ہے ان کے والد کا نام بھی چودری یونس ہے یہ جو چودری یونس ہیں یہ لاہور کے رہنے والے ہیں عرائی برادری سے ان کا تعلق ہے لاہور کا بڑا مشہور علاقہ ہے دو موریا پل وہاں پر ان کی رہائش تھی بلکہ ابھی بھی گھر موجود ہے بہت بڑا گھر ہے عموماً اس علاقے میں اتنے بڑے گھر نہیں ہوتے ان کا ایک بہت بڑا گھر ہے ڈیرہ ہے شادی حال ہے اور جہور ٹاؤن کے علاقے میں بھی ان کا ایک بہت بڑا گھر ہے یہ محمود صاحب کے بارے میں یہ بات پہلے میں بتا چکا ہوں ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ محمود جو ہیں وہ دوہزار بارہ تیرہ میں اپنی تعلیم مکمل کر کے برطانیہ سے پاکستان آئے تو انہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے نظریات کے سے یہ بڑے ہمہہنگ تھے اور اس سے متاثر تھے انہوں نے سیاست میں دلچسپی ظاہر کی ان کے جو والد ہیں چودری یونس وہ بھی ماضی میں پیپلز پارٹی کے نظریات سے بڑے ہمہہنگ رہے ہیں اور تھوڑے سے ایکٹیوز بھی تھے ان کے ایک دوست ہیں ادریز خان جو لاہور میں کے علاقے ساندھا کے رہنے والے ہیں تو چودری یونس نے اپنے دوست سے کہا کہ میرا بیٹا پیپلز پارٹی میں ایکٹیو ہونا چاہتا ہے تو اس طرح وہ ادریز خان سے ملے ادریز خان کی دوستی تھی منو بھائی سے جو بڑے معروف صحافی تھے اور کالم نگار تھے ان کے ساتھ تھی دوستی منو بھائی اس بچے سے متاثر ہوئے اور ان کا یہ خیال تھا کہ چونکہ یہ نوجوان ہے ٹیلینٹڈ ہے تو اس کو آگے آنا چاہیے کیونکہ سیاسی جماعتوں میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ ٹیلینٹ کو نیچے ہی کچل دیا جاتا ہے تو منو بھائی نے ان کو اس وقت فیڈر ملسٹرز تھے کمر زمان کائرہ ان سے ملاقات کروائی اسی طرح ایک اور ملاقات انہوں نے کروائی نویت چودری سے جو پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں کمر زمان کائرہ نے بہرحال ان کو آسف زرداری اور بلاول بھٹو سے ملایا اس طرح محمود کی رسائی جو ہے وہ بلاول ہاؤس تک ہو گئی محمود کچھ عرصہ تک سیاسی سرگرمیوں میں نظر آتے رہے لیکن پھر وہ منظرنامے سے غائب ہو گئے اور اب اچانک جب یہ اعلان ہوا جب یہ بات سامنے آئی کہ بختاور کی شادی جو ہے وہ محمود کے ساتھ ہو رہی ہے تو پھر پورے پاکستان کے سوشل میڈیا کے لوگ اور الیکٹرانڈک میڈیا کے لوگ اس پیچھے لگے کہ وہ کون سا خاندان ہے جس میں بختاور بھٹو کی شادی ہو رہی ہے یہ بات جو ہے بڑی میں نے تحقیق کے ساتھ اور بڑے اعتماد کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ محمود چودری اس یونس چودری کا بیٹا نہیں ہے جو کہ یونس چودری کا دیانی ہے اور وہ پاکستان میں نہیں رہتا بلکہ وہ امریکہ کی ریاستر ٹیکسس میں رہائش پذیر ہے اور وہ وہاں پر بہت بڑا بزنس مین ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم سب لوگ جو ہیں انہیں تحقیق کے ساتھ بات کرنی چاہیے پوری تحقیق کے ساتھ بات ہو تو اس کا فائدہ ہوتا ہے ادروائز یہ ہے کہ لوگ آپ پر اعتماد نہیں کرتے اور دوسرے کو تو جو نقصان ہوتا ہے ہوتا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اپنے ایمان کے ساتھ قبر کی قبر تک لے کے جائے اور ہمارا میرا ایمان کم از کم یہ ضرور ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور رسول ہیں اور ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اسی ایمان کے ساتھ تمام مسلمان جو بھی شخص اس بات پہ ایمان رکھتا ہے وہ مسلمان ہے اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس ایمان کے ساتھ ہی زندہ رکھے آپ سب کا شکریہ بس یہی وضاحت کرنی تھی یعنی وضاحت سے مراد ہے کہ یہی بات کلیر کرنا چاہتا تھا میں تینکیو ویری مائچ